بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ آپ تمام لوگ کو خوش رکھیں تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں آلو بینگن کی مزیدار ریسپی سب سے پہلے میں ایک پتیلی میں آئل لے لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی میتھی دانا 1 فور ٹی سپون جب میتھی دانے پر کلر آ جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے 1 فور ٹی سپون کلونجی اور دو ثابت لال میرچ میتھی دانے نے کلر چینج کر لیا ہے اس میں یہ ڈالیں گا اور ساتھ ہی اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے یادی پیاز ہے میں نے یہ کٹ لی تھی پیاز کو ہم نے گورڑن براؤن کرنا ہے زیادہ ڈال کلر نہیں دینا اس میں ڈالیں گی دھنیا ہے 3 فور ٹی سپون ہے یہ نمت ہے لال میرچ ہے یہ ثابت دھنیا ہے اس کو میں نے پوٹ لیا ہے یہ بھی 1.5 شیرک سپون ہے اور زیرہ 1.4 شیرک سپون ہے یہ سارے مسالے جب کلر آ جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پر کلر آ چکا ہے یہ سارے مسالے ہر اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال لیا ہے یہ دیکھیں کہ ٹیماتر میں نے لیا ہے تین ادر درمیانے ان کو یہاں ڈالنا ہے اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد آپ کو یہ میں ڈال کریں پھر کھا ہے پھر کھن پھولیں پھر کھن پھولیں پھر کھن پھولیں اس کا بہار رہنی ہو چکا ہے اس میں جائیں گے آلو شامل کریں کچھے مسالے نہیں جائیں کچھے مسالے کچھ مصالے میں دونوں کو ڈھائے گا لیسان آدھر کا پیسٹ اسے ٹیلیم ہم ڈالیں گے کچھ مصالے میں 1 ڈی بھیلے سپون الکٹ اس کے ساتھ میں ہمیںاری پکٹھ کریں گے س کلر بہت تیار ہائے گا اب بھون لیا ہے مسالہ بھون شکا ہے اے گوگر پکٹھ کروں گے 1 کلو بہنگان ہے اسے سلائسز میں کیسے یہ سب ہمیں کریں گے بینگن اپنا پانی کو چھوڑے گا دینی آج پر رکھ دیں گے پکنی کے لئے جب یہ گل جائیں گے ہمارے بینگن ملکل گل چکے ہیں اور آلو بھی گل چکے ہیں تو ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کو ہم تھوڑا سا توڑ لیں گے ثابت ثابت بینگن نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو چاول کے ساتھ سرک کرنا ہے اب اس میں جائیں گے چار ہری مرچے ہیں یہ ڈال دوں گی میں اب اس میں ہم آخر میں ڈالیں گے یہ املی کا پلک ہے یہ ڈال دیں تو یہ دیکھیں مزے دار کھٹے مسالے دار بینگن بلکل ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اسے ہم کریں گے چاولوں کے ساتھ سرف تو دیکھیں میں نے چاولوں کے ساتھ آلو بینگن کو سرف کر لیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خاص خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ